ہیلو فرنڈز آج ہم بابا صاحب ڈاکٹر بھیمراو امبیٹ کر کے تیار اور بلیدان کی ایسی کہانی لے کر آئے ہیں جس کے بارے میں بہت کم لوگ چاندے ہیں اسے چاند کر آپ کو آسچہ رہے ہوگا کہ کوئی وقتی اتنا درد نسچائی اور سنکل پر کیسے ہو سکتا ہے کسی اور کی بات ہوتی تو ساہے سندے ہوتا ہے لیکن اگر بات بابا صاحب ڈاکٹر بھیمراو امبیٹ کر کی ہو تو سندے کی گنجائیسی نہیں ہے یہ بات ہے چھپیس نومبر انیس سو انانچاس سام کی جب بابا صاحب ایک سوپے پر بیٹھے ہوئے تھے یہ وہی دن تھا جب بھارتی سمیدھان بنانے کا کار سمافت ہوا تھا اور سمیدھان سبہ میں سمیدھان کو آتھمار پر انگی کرت اور ادینیمیت کیا رہا تھا دو ورس پیارہ مہینے اٹھارہ دن تک اتھک پریشترم کرنے کے بعد بابا صاحب اس سام سویم میں کچھ سنتوشت تکھائی پڑ رہے تھے سوپے پر بیٹھے ہوئے بابا صاحب کبھی ہسنے لگتے تو اگلے کی پل ان کی آنکھوں سے آنکھوں گہنے سنگتر آنند ساستری اس سمیدھان کے ساتھ تھے کافی دیر تک یہ درست دیکھنے کے بعد جب سنگتر آنند ساستری سے نہ رہا گیا تب انہوں نے بابا صاحب سے کبھی ہسنے اور کبھی رونے کا کارت ہو جاتا بابا صاحب نے جواب دیا ساستری آج میں بہت خوش ہوں اس دن کے لیے میں نے انہیں کو کٹنائیوں کا سامنا کیا بڑے بڑے نیتاؤں سے دزمنی مول لی اور آخر کار آج میں نے اپنے لقش کو پراب کر لیا ہے لیکن اس لقش کو پانے کے لیے میں نے کیا کیا ہویا ہے یہ سوچ کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے ہیں ایسا لگ رہا تھا جیسے بابا صاحب عطیت میں پھو گئے ہوں وہ کہتے جا رہے تھے ساستری میرا ایک سمیں ایسا تھا جب میرے پاس پوٹی کوری نہیں اس سمیں میرا بیٹا راج رکھ بیمار ہو گئے اسے بخار ہوا تھا اس کا پورا بدن بخار کے کارا رکتت رہا تھا اس کی دوائی کے لیے میرے پاس ایک پیسہ نہیں تھا مجھے راج رکھ سے بہت پیار تھا ساستری اس نے ابھی ابھی چلنا سیخا تھا اس نے اپنی توتلی بولی میں ابھی ابھی بولنا سیخا تھا دوائی نہ ملنے کے کارا اس کا بخار بڑھتا جا رہا تھا میں یہ بات بہت اچھی طرح سے جانتا تھا لیکن اسے اپنے سینے سے لگا کر رونے کے علاوہ میرے پاس کوئی چارہ نہیں تھا بینا پیسے کے میں کر بھی کیسے تھا اسی سمیہ لندن میں گول میر سمیلن کا آیوجن ہو رہا تھا دلتوں اور بنچتوں کے نیتا کے روح میں مجھے اس آیوجن میں حصہ لینا تھا اگر میں نہ جاتا تو میرے برگ کے لوگوں کی بات کرنے والا کوئی نہ ہوتا ہجاروں سالوں کی گلامی کے بعد ان کے ادھار کی جو ایک آسا گول میر سمیلن کے روح میں نظر آئی تھی وہاں کی سماکت ہو جاتی اس لیے مجھے بارددن کو اسی حالت میں چھوڑ کر جانا پڑھا تھا میں نکلنے کی بالا تھا کہ میرے بڑے بھائی میرے پاس آئے اور پوچھنے لگے کہاں جا رہے تو ہم بیٹھ کر راز وطن کی مرت کی اُپر گئی ہے یہ سنتے ہی میں اس طب درہ رہ گیا میں ایک بار کو سن کر دیا لیکن جیسے ہی مجھے میرا کرتا پہ یاد آیا میں نے اپنے آپ کو سنبھالا میں نے مہائی کو سمجھایا کہ مجھے لندن جانا ہے تم راز وطن کا انتین سنسکار کروا دینا اس پر بھائی نے ناراض کی جاہیت کی تو میں نے کہا تھا اپنے ایک راز وطن کے لیے میں اس دیس کے کروڑوں راز وطنوں کی جندگی داو پر نہیں لگا سکتا میں ان کے ہیتوں کی لڑائی لڑنے جا رہا ہوں اگر میں نہ گیا تو صدا صدا کے لیے وہ گلامی کی جنجیروں میں بندے رہ جائے اور میں کبھی اپنے آپ کو اس کے لیے مات نہیں کرتا ہوں جب بھائی نے مجھ سے کہا کہ راز وطن کے انتین سنسکار کے لیے نئے کپڑے خریدنے ہوں گے تو میرے اوپر بجلی سی گھر پڑے میرا کلیجہ ہل گیا میں سوچ رہا تھا کہ اگر پیسے ہی ہوتے تو راز وطن کا علاج نہ پڑا لے تھا میں روتا جا رہا تھا ایک تو بیٹے کی موت اور اسے ایسے ہی چھوڑ کر باہر جانا اوپر سے انتین سنسکار تک کے لیے پوٹی کوڑی نہ ہونا یہ سوچ سوچ کر میرا دل بیٹھا جا رہا تھا میری رامو یہ بات جانتی تھی کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں اس نے بینا کچھ کہے اپنی ساری بائی قصہ کھارا اور ساری کے اس حصے میں راز وطن کو لپے گیا اس طرح میرے راز وطن کا انتین سنسکار کو پایا تھا آج مجھے وہ دن بہت یاد آ رہا ہے ساستری آج مجھے میرا راز وطن بہت یاد آ رہا تھا مجھے ایسا لگتا ہے کہ میرے راز وطن کا بلیدان نرر تھک نہیں گیا جس مارگ پر چلنے کے کاراڑ میں اپنے راز وطن کا خلال نہیں کرا پایا تھا آج اسی مارگ پر چلتے ہوئے میں اپنی منجل پر پہنچ گیا ہوں آج مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں نے اس دن ایک راز وطن کویا تھا لیکن میرے سنبیدان کی بدولت آنے والے بھوشت میں میرے کروڑوں راز وطن ٹائی کوٹ اور سوٹ پوٹ میں آنے والے اور اب میرا ایک بھی راز وطن بینا علاج یا دوائی کے دم نہیں توڑے گا اب کسی بھی راز وطن کا انتیم سنسکار بینا کپڑوں کے نہیں پوڑا یہاں میرے راز وطن کے لیے میری سچی ستھانجلی ہے ایسے تھے باوہ ساہا برکٹر بھیم راوان بیٹھ گا جنہوں نے اپنے سماج کے لیے اپنے پریبار پوری بلیدان کر دیلے انہی کی بدولت آج لاکھوں دلے اونچے اونچے پدوں پر پہنچ پائے پارساز بدائیہ پر سانسد بن پائے انہی کی بدولت ہم سماج میں صرف اونچا کر کے چلپاتے ہیں لیکن کیا ہم بابا ساہب کے پتچنوں پر چل رہے کیا ہم اپنے سماج کے پرتی تھوڑے بھی سنبیدن سیل ہیں بابا ساہب کہتے تھے سکشت بنو سنگٹت رہو سنگرس کرو لیکن کیا ہم سنگٹت ہیں ہم سماج کے لیے سنگرس کر رہے ہیں ہمیں سوچنا ہوگا اور بابا ساہب کے سپنوں کو ساہار کرنا ہوگا یہی بابا ساہب کو سچی ستا دھنجلی ہوگی جب ہی جب موسیقا موسیقا موسیقا